امتی کے لیے یہ ہمارے موضوعات رہیں گے اور ہم اس پہ وقتاً پہ وقتاً بات کرتے رہیں گے اور اللہ سے آپ کے لیے اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل جیسے بھی ہیں قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو راحتیں ہیں دو مسردیں ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت افتار کے وقت کی مسرد تو یہ ہے کہ تمام دن بھوکا پیاسا رہ کے اپنے نفس پر جبر کر کے آپ کو آزادی ملتی ہے کہ آپ کھائیں پیئیں اللہ تعالی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور دوسری اللہ تعالی سے دیدار کے وقت وہ آخرت کے ساتھ منسلک ہے اللہ تعالی جس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی جس سے بہت راضی ہوتے ہیں جس کو بہت بلند مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شہیدوں کو اپنا دیدار کرایا کریں گے ان سے ملاقات کیا کریں گے اور اللہ تعالی ان سے بار بار یہ سوال کروائیں گے کہ انہیں کچھ چاہیے کوئی خواہش ہے کوئی تمنا باقی ہے تو وہ ہر بار یہ کہیں گے کہ یارب ہم ابھی چاہتے ہیں ابھی ہم تمنا یا خواہش کا اظہار بھی کرنے نہیں پاتے ہیں ابھی ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی محض ذہن میں ایک بات آتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے تو خواہش باقی کوئی رہی نہیں تو کیا اظہار کریں گے اور جب انہیں بار بار اللہ تعالی یہی پیغام فرشتوں کے ذریعے بھیجتے ہیں تو معلوم ہے وہ کیا خواہش کرتے ہیں وہ یہ خواہش کریں گے کہ یارب تو ہمیں ایک بار پھر دنیا کی زندگی دے دے اور اس دنیا کی زندگی میں شہادت کی موت دے دے اور اس شہادت کی موت کے بدلے میں جو تو ہمیں اپنا دیدار کرایا کرتا ہے وہ دیدار زیادہ زیادہ ہو جائے مور فریکوینٹلی ہو جلدی جلدی ہو ناظرین کرام اللہ کے دیدار کا اس شرف کا اس ملاقات کا اگر علم ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو پھر انسان اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے ملاقات کا اور اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے ایک اس وقت جب وہ فوت ہو رہے ہوں جب اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے مقبول روزے داروں سے وہ روزے دار جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے وہ جنتی وہ روزے دار جو باب الرعیان سے جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسری لذت ہے یہ جو دوسرا مزا ہے اس دنیا کی اس لذت کا کہ دن بھر آپ بھوکے پیاسے رہیں اور پھر آپ کو کھانا پینا مل جائے تو سب کو احساس ہوتا ہے یہ جو دوسری لذت کا احساس ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے انہیں اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے ملاقات کا وعدہ کر رہے ہیں جس کو اپنے دیدار کا وعدہ کر رہے ہیں اس کو وہ کیا رتبہ عطا فرما رہے ہیں اس لئے میں نے یہ شہادت کی موت کی آپ کو مثال سنائی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم مومن کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے سے اور دوسری لذتوں سے باز رکھا ہے اور یہ باز رہا یہ تیرے حکم کے مطابق رکا رہا اور اے میرے پروردگار اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول فرمالے اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا یہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر نماز میں قرآن پڑھتا رہا تراوی اور قیام اللین دونوں کو یہ بات شامل ہے تو اے اللہ اس شخص کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرمالیجے اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارشوں کو قبول کر لیں گے روزہ کی اور قرآن کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر سفارش اور کسی کی قبول نہیں نہ اولیاء کی اور نہ انبیاء کی ہاں قرآن مجید کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں روزہ کا نام ہے کہ اگر روزہ جو صحیح طریقے سے اس کے مقصد کے حصول کی نیت سے اس کی روح تک پہنچ کر رکھا جائے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ غلطیاں کر جاتا ہے زیادتیاں کر جاتا ہے نماز، روزہ اور صدقہ یہ تینوں ان غلطیوں کا ازالہ ہیں کفارہ ہیں یہ تینوں ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جو غلطیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں حقوق ادا کرنے میں روز مرہ زندگی میں چھوٹی موٹی زیادتیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہیں روزہ، نماز اور صدقہ خیرات یہ ان غلطیوں کا کفارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزر سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ شابان کی آخری رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور کہا لوگو تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھڑا ہونے کو اللہ تعالیٰ نے نفل کر دیا ہے جو شخص اس مہینے میں کوئی بین ایک کام کرے گا اور وہ نفل کام کرے گا تو اس کو عجر فرض کے برابر ملے گا اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے فرض پورا کرے گا تو اسے ستر فرضوں کے برابر ہوگا اگر اس کی نیت اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کی ہوگی تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس مہینے کے سوا کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہو اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں ستر مرتبے وہ فرض ادا کیا ہو اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ لوگو جنت ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور غمخاری کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی ہے اے لوگو جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو روزہ دار کے برابر عجر دیا جائے گا اور اس کے روزہ دار کے عجر میں اور ثواب میں کوئی کمی باقی نہیں رہ جائے گی ناظرین اے کرام روزہ دار کو روزہ افطار کرانا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ صرف غریب کو کرایا جائے ہاں چونکہ یہ ہمدردی مواسط کا ہے مہینہ ہے کہ ایک دوسرے کی غمخاری کی جائے تو غریب غربہ کا حق ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کھاتے پیتے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا پھر دوہرہ عجر ہو جائے گا روزہ دار کی افطاری کا بھی ہمدردی عیسار کا بھی اور غمخاری کا بھی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دوستوں کو رشتہ داروں کو بھی افطار کرانی کا عجر بہت زیادہ ہے روزہ نہ رکھ کے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ یا تو روزہ قضاء ادا کرتے ہیں یا فدیہ دیتے ہیں کسی کو کھانا کھلانے کا عجر اتنا کر دیا کہ اللہ میں نے اس کو روزہ کا بدلہ یعنی فدیہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دیں اور قرآن مجید میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے دیں روزہ اصل میں کوئی بوجھ نہیں ہے روزہ اصل میں کوئی سزا نہیں ہے یہ ایک فرض ہے یہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی اور اس میں کچھ لوگوں کو چھوٹ بھی دے دی بیمار ہے مسافر ہے بوڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر فدیہ بتایا ہے اور فدیہ کیا ہے وہی کہ آپ غریب کو کہ ہم خاری کریں ہم دردی کریں ایک مسکین کا کھانا ہے حج میں بھی اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے احرام اترنے سے پہلے آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ سر پہلے منڈا لیتے ہیں کوئی اور غلطی اسی طرح کی کر لیتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ فدیہ دیں صدقہ دیں فدیہ تو من سیامن او صدقتن او نسو یا تو آپ روزہ رکھیں یا آپ کھانا کھلائیں یا آپ قربانی دیں یعنی اتنی اہمیت ہے اس عبادت کی کہ اگر آپ سے غلطی سرزد ہو جائے اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جائے اگر آپ سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے مال میں اپنے حق میں اپنے رشتے داروں میں اپنے پڑوسیوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں جو زیادتیاں ہوتی ہیں یہ ان کا بدلہ بن جاتا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ اگر حج کے دوران بھی تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور یا پھر تم قربانی دو اسی طرح سے فرمایا کہ اگر حج میں آپ ایک احرام میں جیسے تمتو حج کرتے ہیں اور ان پر قربانی واجب ہوتی ہے اب جو غریب لوگ ہیں وہ یا جو نہیں کر سکتے ہیں قربانی تو وہ یہ ہے کہ اگر تم نے حج کے دوران قربانی نہیں کی حج تمتو کیا ہے اور تم کو اس کی قربانی دینا لازم تھا تم نے نہیں دی تو تین دن روزہ تم وہیں رکھو یعنی حج کے دنوں میں اور سات دن جب تم لوٹ کے آؤ گھر میں تب رکھو اس کے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اس قدر پسند ہے نمبر ون کہ اللہ تعالیٰ نے باقی عبادتوں کے بدلے میں اس کو رکھ دیا اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ وہ لوگ جو محروم ہیں جن کو اس نے کھانا پینا کم دیا ہے چونکہ یہ خالصتان اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو زیادہ دے اور کسی کو کم تو دوسری عبادت پھر یہ رکھ دی کہ اس عبادت کے بدلے میں جو سب سے بڑی عبادت ہے روزہ اس کے بدلے میں یہاں پر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے معذوری ہو جاتی ہے تو پھر کسی مسکین کو کھانا کھلا کے اس کا فیدیا بنایا جا سکتا ہے اسی طرح ہے کہ حجم جانور کا شکار منع ہے اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کر دے تو اس پر اسی جانور کے مثل یا تو قربانی دو اور یا پھر یا پھر یا پھر کسی مسکین کو کفارے کے طور سے کھانا کھلاو اور یا پھر اس کے برابر جتنے کی اس جانور کی قیمت ہو روزہ رکھو اسی طرح سے کوئی بل ارادہ قسم کھائے قسم کھا کے توڑ دے تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے یا غلام کو آزاد کرو اگر یہ نہ ہو سکے فسیام و سلاسات و ایام پھر تین دن کے روزے رکھو یعنی اللہ تعالی نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو رکھا ہے اور اللہ تعالی نے بڑے بڑے زیادتیوں کا بڑے بڑے گناہوں بڑی بڑی زیادتیوں کا کفارہ مسکین کو کھانا کھلا کے صدقات میں رکھا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہرمات سے تشبیح دے دے اور اسے خود پر حرام کر دے تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اور اگر اس کی قدرت نہ ہو فسیام الشہرینی متتابعائیں سورہ مجادلہ کی آیت تین کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جو اس کو جس پر قسم کھانے پر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جیسے اسے ماں کہہ دیا بہن کہہ دیا تو اس صورت میں غلام آزاد کرے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو دو مہینے متواتر روزے رکھیں اور یہ بھی ممکن نہ ہو نمبر دو پہ پھر کیا ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں روزہ ہی اصل میں امیر لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی بھوک اور کیسی عذیت اور کیسی تکلیف ہوتی ہے اور اسی بھوک اور عذیت میں اسی تکلیف کے احساس میں غریبوں کو امیروں سے دشمنی ہو جاتی ہے نفرت ہو جاتی ہے اور واپس میں ایک دوسرے کا پیٹ پھارنے لگتے ہیں اور یہ روزے میں اس بات کو اللہ تعالیٰ ایک حد تک ختم کر دیتے ہیں اس ٹریننگ کے ذریعے امیر غریبوں کا احساس کریں گے جب پریکٹیکلی وہ خود اس پروسس سے گزریں گے تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے بھوکے پیاسے پیٹ میں کیسی آگ لگتی ہے تو انہیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال ہوگا اور غریبوں کو جب اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر ہمارے دسترخان پر کچھ نہیں تو ہمارے کسی امیر بھائی کے دسترخان پر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس نے اس میں ہمارا احساس رکھا ہے خود ایک وقت کھانا کھا کے ایک وقت کا کھانا جو بچا لیا ہے روزہ رکھ کے وہ میرے حصے میں آ گیا ہے تو وہ نفرت اور دشمنی کم ہو جائے گی اگر ختم نہ ہوگی تو اسی طرح سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ چند لکموں سے ہم اپنے بچائے ہوئے اپنے بچا کر رکھے ہوئے چند لکموں سے کسی انسان کی تکلیف کو کسی بھوکے کے پیٹ کو پال سکتے ہیں کسی انسان کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے جو انسان خود کبھی بھی بھوکا نہ رہا ہو جو کبھی بھی پیاسا نہ رہا ہو اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے حتیٰ کہ اس بات کا احساس فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا ناظرین کرام اللہ تعالی نے ان کے اندر یہ کیفیت رکھی ہی نہیں نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی ہے اس لئے انہیں اس کا احساس نہیں ہے اس لئے یہ عبادت انسان کرتے ہیں اور یہی عبادتیں یہی باتیں انسان کو ملکوتی صفات کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنا دیتی ہیں یہ صفات انسان انسان ہوتے ہوئے اپنے اندر پیدا کرتا ہے جبکہ اسے اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس کیفیت سے دوچار ہو کر اپنے غریب بھائی بہن کی مدد بھی کرتا ہے ان کی غمقاری بھی کرتا ہے ان کی ہمدردی بھی کرتا ہے اس کے نتیجے میں فرشتوں جیسی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس کا رتبہ ان سے بھی آگے ہو جاتا ہے یہ انسان کے اندر روزہ ایسار ہمدردی قربانی غمخاری یہ سب پیدا کرتا ہے یہ بیدار کرتا ہے اور روزہ انسان کو جسمانی مشقت کا عادی بنا دیتا ہے گویا یہ قسم کی جبری فوجی ورزش ہے جوہر مسلمان کو سال میں ایک بار کرائی جاتی ہے وہ چاہے یا نہ چاہے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ جس نے یہ مہینہ دیکھ لیا اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اب وہ ہر قسم کی جسمانی مشکلات اور یہ جبری ورزش کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اٹھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ ذمہ داری اور یہ کس لیے تیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے کہ وہ دنیا کی دوسری کشم کش اور جد و جہد کر سکے دنیا میں جو اور مشکلات اسے آئیں گی وہ ان کا سامنا کر سکے جس طرح حد سے زیادہ بھوک فاقہ بیماری بھوکا رہنا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اس طرح سے بہت زیادہ کھانا بھی انسان کو بیمار کر دیتا ہے اگر آپ بہت عرصے تک بھوکے رہیں مستقل ڈائٹنگ کرتے رہیں مستقل روزہ رکھتے رہیں آپ کمزور ہو جاتے ہیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے آپ میں طاقت کی کمی آ جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ مستقل کھاتے رہے اور بہت زیادہ کھاتے رہے کا بیمار ہو جاتے ہیں روزہ اس بات کی بھی ٹریننگ ہے کہ آپ کا سٹمک آپ کا میدہ کچھ دن خالی رہے اس سے باقی پورے کا پورا جسم جو ہے خون اس میں زیادہ اچھی طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے وہ تمام خون جو میدے پہ زور لگاتا ہے اپنا جو سارا پریشر اس کا سٹمک پہ ہوتا ہے کھانا حضم کرنے کے لیے وہ باقی جسم کھولتا ہے اور میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا بھی اس کی صحت کے لیے اچھا ہے عزیزانی گرامی ایک واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا ایک شخص جو حکیم تھا اس نے آکے مدینہ منورہ میں اپنی حکمت کی دکان کھولی سال ڈیڑھ سال دو سال اس کو وہاں پہ مریض نہیں ملے اس نے واپس جانے کی ٹھانی کہ وہ اپنے دکان کسی اور شہر بستی میں جا کر لگائے جانے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کو آیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں سے رخصت چاہتا ہوں میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ کیوں مدینہ تو صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے ابو ہوا بھی اچھی ہے اور لوگ بھی اخلاق میں بہت اچھے ہیں تم کیوں جانا چاہتے ہو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک مریض بھی نہیں آیا مجھ کو پیٹ بھی تو پالنا ہے آپ نے اسے جواب دیا کہ تمہیں مریض تو یہاں کبھی نہیں ملیں گے ہم وہ قوم ہیں جو زیادہ بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور بھوک ابھی باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ اصل میں جو لوگ روزے دار ہوتے ہیں اور روزے کا جنہ ذاتی تجربہ ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کبھی بھوکا اور کبھی بھرا ہوا پیٹ دونوں باری باری ہوں تو ہی انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے انسان کی دماغی اور جسمانی یکسوی اور صفائی کے لیے یہ فاقہ یہ روزہ بہترین عمل ہے روزہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اور متواتر روزے رکھنے پڑے کبھی تین کبھی دس یا کبھی ساٹھ تو انسان کے لیے ایک طرح کی یہ شرم کا باعث بھی ہے اور انسان اس سے بھاگنے بچنے کی بھی کوشش کرے گا کہ مہینہ رمضان کا جو ہے وہ تو فرض ہے اس کا تو عجر بھی ہے اور یہ تو کفارہ کے ہیں سزا کے ہیں فائن ہے تو یہ کیوں دیں اس سے بہتر ہے کہ نفلی روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سواب کے مستحق کیوں نہ ہو تو انسان ان گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا بل ارادہ نہ تو قسمیں کھائے گا نہ توڑے گا اسی طرح سے ہمارے جو مشتائل قواہ ہیں جو اندر غصہ ہے جو حیوانی صفات غصے کی وجہ سے آ جاتی ہیں اور جو غصے کا اظہار ہے وہ روزہ اسے تھنڈا کر دیتا ہے تو مستقل روزہ رکھنے سے انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے انسان کی ہیوانی صفات دب جاتی ہیں ملکوتی صفات اجاگر ہو جاتی ہیں انسان روزے کی حالت میں سکون سے ہو جاتا ہے روزہ گناہوں سے توبر ندامت کے احساس کے لیے ایک طبعی اور فطری محول پیدا کر دیتا ہے نیکی اور نیک کاموں کے لیے ہماری وجدانی شوق و ذوق کو ابھارتا ہے یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لیے اللہ تعالی نے مخصوص کر دیا ہے اس میں تراوی ہے تراوی میں قرآن مجید کا سننا ہے اس میں زکاة نکالنا ہے اور رمضان کے مہینے میں زکاة خاص طور سے اس لیے نکالی جاتی ہے کہ آپ کو اس کا عجر ستر گناہ ملے ورنہ فرض ہے زکاة سال میں کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے لیکن اس کا عجر بڑھ کر ستر گناہ ہو جاتا ہے اعتقاف ہے جس میں آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں خیرات ہے جو عام دنوں میں بھی اللہ تعالی نے اس کے سبب بہت بخشیش رکھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے غصے کو صدقہ یوں بجھا دیتا ہے جیسے جلتی ہوئی لکڑی پہ پانی ڈال کر آپ کو بجھا دیا جاتا ہے مگر اگر وہ خیرات رمضان کے مہینے میں ہو تو وہ بڑھ کر کئی گناہ ہو جاتی ہے جیسے کہ ہر عبادت کو اللہ تعالی نے دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک کا درجہ دیا اسی طرح اللہ تعالی نے ان باتوں کو سامنے رکھ کے یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہ دل کی بھوک اور پیاس کا نام ہے اگر روزہ کی اصل روح تقوی کو انسان اس میں سے نکال لے اگر روزہ کی اصل روح کو اس میں سے نکال لیا جائے اس کے مقصد کو تقوی کو اس میں سے نکال لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ جسم کا روزہ تو ہو گیا لیکن روح کا روزہ نہ ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر بھی اگر کسی نے فریب نہ چھوڑا تو اللہ تعالی کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے اسی لئے تمام عبادات میں روزہ کو تقوی کی اصل بنیاد اسی لئے کہا گیا کہ یہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے اور خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے پاک ہے جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ روزہ دار ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اس کو تمام عبادات کی جڑ کہا ہے اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين